بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دس زین کا خواب زین نے خواب دیکھا زین کا خواب ہے خاص الفاظ مرکزی جن جوڑا دل جس دلان تاریخی اب ہم بقائدہ پڑھائی کرتے ہیں سفہ نمبر 80 سے زین چوتھی جماعیت کا طالب علم ہے چوتھی چہارم جماعیت کا طالب علم یعنی علم حاصل کرتا ہے جماعیت چہارم کا اور اور اسے پرانی امارتوں کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق ہے ایک دن زین سکول کی لائبریری سے ایک بہت دلچسپ کتاب لے کر آیا دلچسپ دل کو اچھی لگنے والی اس کتاب اس کتاب میں لہور کی تاریخی امارتوں کے شروع کی شاہی کلال لہور میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سفہ نمبر 81 سے پڑھیں گے ابھی زین اپنی سوچوں میں گم تھا گم تھا مصروف تھا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے شور کی آواز آئی زین نے آنکھے کھولی تو ایک دم چون گیا چون گیا حیران رہ گیا کیونکہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا پیارے بچو ہماری پڑھائی یہاں تک ہے نشان گئی آپ نے یہاں تک پڑھائی کرنی ہے سفہ نمبر 81 اور 81 سے الفاظ مائنی دیکھیں لائی بریری کتب خانہ دل چاسپ دل کو اچھی لگنے والی متعلق بارے میں گم تھا مہو تھا مسروف تھا چون گیا حیران رہ گیا تاریخی گزرے ہوئے زمانے کی اب ہم سوال نمبر ایک پڑھتے ہیں لام چھوٹی یا لی کھولی کیا لفظ بن کہہ یہ کھولی شین علیف شا ہی چھوٹی یا ہی ہالی جگہ میں آئے گا گول والی ہے شا ہی خی و خو و علیف و ب خوا گ سوال گ آف علیف گ آ ہے گ خوا آب گ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوال نمبر چار اس کی جوز نمبر ایک ہے سوال نمبر ایک شاہی کلے کی اینٹیں کیسی تھی جواب ہے شاہی کلے کی اینٹیں بہت خوبصورت اور باریک تھی ڈائری دیکھئے پڑھائی کریں الفاظ مائنی سوال نمبر ایک اور یہ سوال نمبر چار کی جوز نمبر ایک ہے ٹھیک ہے سوال نمبر ایک یاد کریں اور لکھیں اللہ حافظ موسیقی